بھارت نے نئی کرپٹو کرنسی اور ڈیجیٹل کرنسی متعرف کروا دی ہے انین وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ سنٹرل بینک کی ڈیجیٹل روپیا سے ڈیجیٹل معیشت کو فروغ ملے گا یاد رہے کہ بھارت سے قبل کئی ممالک تھے جنہوں نے ڈیجیٹل کرنسی اور ڈیجیٹل کرنسی پر پابند لیاں آہد کی گئی تھی اب بھارت کی جانب سے اپنی ڈیجیٹل کرنسی متعرف کروانے کا اعلان کیا گیا ہے بھارت اپنی ڈیجیٹل کرنسی سنٹرل بینک کے تحت متعرف تو کروا رہا ہے ساتھی دنیا بر کی ڈیجیٹل کرنسی کے لیندین پر تیس فیصد ٹیکس لگایا جا رہا ہے یہ ٹیکس کیوں لگایا جا رہا ہے تمام تفصیلات جاننا ازہد ضروری ہیں فرانسیسی خبرہ ساندارے اے ایف پی کی رپورٹ کے مطابق انڈیا کی وزیر خزانہ نرملا سیتھارمن نے بجٹ پیش کرتے ہوئے پارلیمان کو بتایا کہ ورچول کرنسیوں سے حاصل ہونے والی آمدنی پر تیس فیصد ٹیکس بھی آئید کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ ورچول ڈیجیٹل اساسوں میں لیندین میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے جس کے لیے مناسب ٹیکس فریمورک کی ضرورت ہے ان کا کہنا تھا کہ مارچ دوہزار تیس کے آخر تک سنٹرل بینک بلاکچین ٹیکنالوجی پر ممنی ڈیجیٹل روپیا متعرف کروائے گا وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ سنٹرل بینک کے ڈیجیٹل روپیا سے ڈیجیٹل معیشت کو فروغ ملے گا ڈیجیٹل کرنسی زیادہ مؤثر اور سستی کرنسی منیجمنٹ سسٹم میں مدد فراہم کرے گی نئے مالی احصال کے بجٹ کے بارے میں وزیراعظم نرندر مودی نے کہا کہ اس میں مزید انفرسٹرکچر زیادہ سرمایہ کاری اور مزید پیداوار اور نوکریوں کے امکانات ہیں گزشتہ سال ستمبر میں چین نے کرپٹو کرنسی میں تمام لیندین کو غیر قانونی قرار دیا تھا تقریباً ایک دہائی قبل مقامی مارکیٹ میں متعرف ہونے والی کرپٹو کرنسی کو جانچ پرتال انین آدارے کر رہے ہیں دھوکہ دائی کے لیے لیندین میں اضافے کی وجہ سے دوہزار اٹھارہ میں سنٹرل بینک کو پابندیوں کا سامنا ہوا انینیہ کے سپریم کورٹ نے دو سال بعد پابندیاں ہٹھا دی تھی جس کے بعد مارکیٹ میں اضافہ ہوا وزیراعظم نظیر نرمودی نے کزشتہ سال بٹکوائن کی وجہ سے نوجوان نسل کو درپیش خطرے سے متعلق خبردار کیا تھا اور کہا تھا کہ اگر غلط ہاتھوں میں کرپٹو کرنسی اور بٹکوائن لگ گئی تو یہ نوجوانوں کو بگاڑ سکتی ہے اب بھارت نے اپنی ڈیجیٹل کرنسی متعرف کروا دی ہے جبکہ دیگر انٹرنیشنل مارکیٹس میں چلنے والی ڈیجیٹل اور کرپٹو کرنسی پر تیس فیصد ٹیکس لگا دیا ہے ایسے موقع پر پاکستان کہاں کھڑا ہے چین نے پابندی تو لگا رکھی ہے لیکن یہ پابندی کب تک کام کرے گی دنیا اس وقت ترقی کرتے ہوئے ڈیجیٹل دور میں داخل ہو رہی ہے اس طرح خود کو پیچھے رکھنا مشکل ہے ایسے فیصلے لینے ہوں گے جس سے ہم دنیا کا مقابلہ بھی کر سکیں آنے والے دنوں میں اہم ترین ویڈیوز آپ کے لئے لاتے رہیں گے ہمارے پلیٹ فرم سے منسلک رہیے